موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں عدیبہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں سکول آن ویلز منصوبے کا افتتاح کر دیا وزیراعظم نے ملک کی شجرکاری مہم کا بھی آغاز کر دیا وزیراعظم کا کہنا تھا روہ سال چوبیس کروڑ سے زائد درخ لگائے جائیں گے اسکود نوٹس پنجاب کے پی انتخابات کی تاریخ کے لیے سیاسی جماعتوں کو مشاورت کرنے کا حکوم چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ سب اپنے اپنے لیڈرز کو فون کریں اور ادایات لیں حل نکل آئے گا تینوں جماعتوں نے فل کورٹ کی درخواست بھی واپس لے دی توشہ خانہ پوچداری کیس عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری سیشن جج زفر اقبال نے ریمارکس دیئے کہ عمران خان کو بار بار موقع دیا لیکن وہ پیش نہ ہوئے کیس کی سماعت سات ماش تک ملتبی کر دی گئی مریم نواز کے خلاف درخواست کی قابل سماعت ہونے پر دلائل دینے کی ہدایت شہباز گل کا کہنا تھا کہ مریم نواز کہتی ہیں پہلے انصاف ہوگا پھر الیکشن ہوگا سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے مگر مریم نواز نے پہلے فیصلہ سنا دیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول مہایدے تاخیر کا شکار ہو گیا پاکستان نے آئی ایم ایف سے پالیسی ریٹ بڑھانے پر اتفاق کر لیا کرزہ بڑھانے کے لیے حکومت کو سیلز ٹیکس میں اضافے کا ناوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوگا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 کیا آپ کینید کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get startup visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ on wheels منصوبہ ملک کے دور دراز علاقوں کے بچوں کو موبائل سکولز کے ذریعے تعلیم فرام کرے گا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں سکول on wheels منصوبے کا افتتاق کر دیا اس موقع پر وزیراعظم نے ملک گیر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا on wheels منصوبہ ملک کے دور دراز علاقوں کے بچوں کو موبائل سکولز کے ذریعے تعلیم فرام کرے گا اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے اسکول کے بچوں سے ملاقات کی ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے موبائل لائبریری دور دراز کے بچوں کو تعلیم دلوانے کا بہترین ذریعہ ہے بچے قوم کے میمار ہوتے ہیں تعلیم کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے بعد ازا وزیراعظم نے پودا لگا کر ملک گیر موسم بہا شجرکاری مہم کا آغاز کیا وزیراعظم نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رامہ سال چوبیس کروڑ سے زائد درخت لگائے جائیں گے شجرکاری کو ملکی سطح پر فروغ دینا ہوگا سپریم کورڈ آف فاکستان نے پنجاب اور خبر پختونخواہ کے انتخابات میں تاخیر سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران انتخابات کی تاریخ کے لیے سیاسی جماعتوں کو مشاورت کرنے کا حکم دے دیا مزید احوال اس رپورٹ میں سپریم کورڈ آف پاکستان نے پنجاب اور خبر پختونخواہ کے انتخابات میں تاخیر سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران انتخابات کی تاریخ کے لیے سیاسی جماعتوں کو مشاورت کرنے کا حکم دے دیا پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات کے معاملے پر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی نے فول کورٹ کی درخواست واپس لے لی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منی بختر، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر بینچ میں شامل ہیں دورانے سمار چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ سب اپنے اپنے لیڈر کو فون کریں اور ہدایہ اپنے حل نکل آئے گا سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات کے معاملے پر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی نے پہلے نور رکنی لارجر بینچ پر اعتراض کرتے ہوئے فول کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا تھا تاہم لارجر بینچ سے چار ججوں کے اہلہ دہ ہونے کے بعد تینوں جماعتوں نے فول کورٹ کی درخواست بھی واپس لے لی سپریم کورٹ میں اس حوالے سے کیس کی سماعت کے موقع پر پیپی کے وکیل فاروق نائک نے عدالت کو بتایا کہ سیاسی جماعتوں نے مشترکہ ہدایت کی ہے کہ فول کورٹ کی درخواست نہیں چلائیں گے چیف جسٹس نے پانچ رکنی لارجر بینچ جو بنایا ہے وہی کیس سنے توشہ خانہ فوجداری کیس، عمران خان کے ناقابل زمانت پورنگ گرفتاری جاری سیشن جج زفر اقبال نے ریمارکس دیئے کہ عمران خان کو بار بار موقع دیا لیکن وہ پیش نہ ہوئے کیس کی سماعت سات مارچ تک ملتوی کر دی گئی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں توشہ خانہ ریفرنس کے فوجداری کاروائی کیس میں پی ٹی آئی چیرمن عمران خان کے ناقابل زمانت پورنگ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان سیشن کورٹ میں پیش نہیں ہوئے جس پر ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج زفر اقبال نے وارنگ جاری کیے ہیں عمران خان کو عدالت نے آج طلب کر رکھا تھا ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری کیے جانے کے بعد پی ٹی آئی کارکون سیشن کورٹ کے باہر جمع ہو گئے سیشن جج زفر اقبال نے ریمارکس دیئے کہ عمران خان کو بار بار موقع دیا لیکن وہ پیش نہ ہوئے لہذا وارنگ گرفتاری پر عمل درامت کیا جائے کہ اس کی سامات سات مارس تک ملتوی کر دی گئی تورانے سامات الیکشن کمیشن اور عمران خان کے وکیل کے درمیان تک کلامی ہوئی جس میں سابق وزیر آزم کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کیا الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وکیل ہی رہے ترجمان نہ بنے عمران خان کے وکیل نے سامات پانچ دن کے لیے ملتوی کرنے کے استعداء کی تاہم الیکشن کمیشن کے وکیل نے سامات ملتوی کرنے کے مخالفت کر دی عمران خان کے وکیل نے سماعت پانچ دن کے لیے ملتوی کرنے کے استدعہ کی تو جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے عمران خان گیارہ کورٹس میں پیش ہو سکتے ہیں کچہری میں نہیں عمران خان جوڈیشل کمپلیکس پیش ہو جائیں گے ادھر کے لیے ٹائم نہیں بچے گا یہ کون سا طریقہ ہے ادھر فرد جرم آئیت ہونا ہے ادھر آ جائیں فرد جرم آئیت ہو جائیں پھر چلے جائیں جج کے ریمارکس پر علی بخاری نے کہا کہ خواجہ حارس اس کیس میں عمران خان کے وکیل ہیں آج یہاں اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے وہ دستیاب نہیں ہے بعد ازہ سیشن کورٹ نے عمران خان کی حاضری سے معفی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ناقابل زمانت وارنٹ کے رفتاری جاری کر دیئے دلائل سننے کے بعد عدالت نے عمران خان کی حاضری ضروری قرار دی تھی دوسری جانب اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں چیئرمن پی ٹی آ عمران خان کی عبوری زمانت کی درخواست طائر کر دی درخواست میں چیئرمن پی ٹی آ عمران خان کی جانب سے موقع اختیار کیا گیا ہے کہ مجھ پر انصداد دہشتگردی کا مقدمہ بنایا گیا جس کا میں مرتقب نہیں ہوں سابق وزیر آزم نے استعداد کی ہے کہ انصداد دہشتگردی کی عدالت کے کیس میں زمانت کنفرم ہونے سے پہلے عبوری زمانت منصور کی جائے دوسری جانب اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آ عمران خان کی درخواست زمانت پر سمات سے قبل اہم پیش رکھت ہوئی ہے بینکنگ کورٹ اسلام آباد میں مقرر تمام کیسز بغیر کاروائی کے ملتوی کر دیے گئے عدالت کی جانب سے تمام دیگر کیسز میں سائلین کو نئی تاریخ دی جا رہی ہے لہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کے لیے درخواست دائر کرنے والے وکیل کو دلائل کے لیے بدتک کی محلت دے دی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں لہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کے لیے درخواست دائر کرنے والے وکیل کو دلائل دینے کے لیے بدتک کی محلت دے دی وکیل نے استعداد کی کہ عدالت مریم نواز کو توہین کا نوٹس جاری کرے لاہور ہائی کورٹ نے رماز دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلوں کے حوالے پیش کرے کہ کیسے اس درخواست پر سمات کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے مگر مریم نواز نے پہلے فیصلہ سنا دیا لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کے خطاب پر توہین عدالت کی کاروائی کے لیے درخواست پر سمات ہوئی مریم نواز کے خلاف عدالت میں درخواست وکیل رانہ شاہد نے دائے کی عدالت نے وکیل کو درخواست کے قابل سمات ہونے پر بدھ کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی وکیل نے استعداد کی کہ عدالتی فیصلے پیش کرنے کے لیے محلت دے دیں عدالت نے وکیل کو کل تک کی محلت دے دی واضح رہے کہ وکیل نے مریم نواز کے سرگودھا میں تقریق کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائے کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے کہا ہے کہ سپریم پورٹ میں کیس چل رہا ہے مگر مریم نواز نے پہلے فیصلہ سنا دیا لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ مریم نواز کہتی ہے پہلے انصاف ہوگا پھر الیکشن ہوگا شہباز گل کا کہنا ہے کہ وہ کہتی ہے میرے والد کو چور کہا گیا اب دوسروں کو بھی چور کہا جائے وزیراعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ ایک دوست ملک انتظار میں ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو تو فوری مدد کرے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گزشتہ روز پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تاخیر کا شکار ہونے والے مذاکرات اب دو مارچ کو دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے جو بجلی بلوں کی رکوی ہوئی وصولیاں شروع کرنے کے بعد ہوں گے پاکستان نے آئی ایم ایف سے پالیسی ریٹ پڑھانے پر اتفاق کر لیا وزیراعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ ایک دوست ملک انتظار میں ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو تو فوری مدد کرے میڈیا ریپورٹ کے مطابق قرضہ پروگرام کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کی کئی شرائط پر عمل درامت کرنا ہوگا جس کے تحت حکومت کو سیلز ٹیکس میں اضافے کا نوٹیفیکیشن اور مانیٹری پالیسی میں اضافے کا بھی اعلان کرنا ہوگا میڈیا ریپورٹ کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاعہ سولہ کے بجائے دو مارچ کو ہونے کا امکان ہے جس میں مانیٹری پالیسی کمیٹی شرحصود میں اضافے کا جائزہ لے گی اور کمیٹی کے فیصلے سے آئی ایم ایف کو آگاہ کیا جائے گا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد موسیقی